ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججمان سیرہ اجمل طاہر کی عدالت نے تھانہ پھلوڑا کے علاقہ تھا کرمیرہ میں دینی مدرسہ کے دس سالہ طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی کیس میں جرم ثابت ہونے پر ملزم کاری شمس الدین کو چودہ سال قید بامشکت دھو لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا فیصلہ سنا دیا ہے سٹیٹ کی طرف سے اسسسٹن پبلک پرسیکیوٹر مخترمہ بوش رضیب نے اس کیس کی پیروی کی طالب علم کو زخمی کرنے اور پانچ سو چھے کے مقدمے میں ملزم کو مزید تین سال قید اور مجموعی طور پر ستر ہزار جرمانہ کا الک سزا بھی سنائی گی ہے یہ دلخراش واقعہ ستائیس دسمبر سن دوہزار انہی کو تھانہ پھلوڑا کے علاقہ میں پیش آیا جہاں دینی مدرسہ جو ٹاکر میرا میں واقعہ ہے وہاں کے ایک کاری شمس الدین نے ایک طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی کی پولیس نے ملزم کے خلاف دفعہ تین سو ستتر چائل پروٹیکشن ایک سیکشن ففٹی تری دفعہ تین سو سینٹی تین سو چوی ایک سو نو پانچ سو چھے دو سو دو اور دو سو ایک کے علاوہ دیگر دفعات کے تحت افائیار درج کی ملزم کو گرفتار کیا گیا جو جیل میں ہیں گزشتہ روز عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنا کر ملزم کو سزا سنا دی اگر ہم گزشتہ تین سالوں میں خیبر پختنخواہ میں جنسی زیادتی کے کیسز پر نظر دلائیں تو ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختنخواہ میں تین سالوں میں چودہ ازلا میں پانچ سو اٹھتیس اس طرح کے مقدمات درج کیے گئے جس میں بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تیرہ بچوں کو زیادتی کے بعد قتل بھی کیا گیا سب سے زیادہ پشاور میں ایک سو بیس بچے اس طرح کے کیسز میں متاثر ہوئے اور اگر ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو سن دو ہزار انیس میں پشاور میں بے تالیس مقدمات میں اکتر ملزمان کو گرفتار کر کے چالان عدالت میں داخل کیا گیا جن میں سے چار ملزمان کو تین سال ایک ملزم کو دس سال ایک ملزم کو سزا موت سنائی جا چکی ہے نو مقدمات میں ملزمان بری انتیس مقدمات تاحال زیر سمات ہیں سن دو ہزار بیس پر نظر دلائیں تو تین تیس مقدمات میں نو ملزمان گرفتار ہوئے ان میں سے تین ملزمان کو سات 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 سال کے جبکہ دو ملزمان کو دس سال کے اور دس دس لاکھ جرمانہ کیا گیا پانچ ملزمان عدالتوں سے بری ہوئے جبکہ ترویس مقدمات زیر سمات ہیں سن دو ہزار ترویس میں چورتالیس اس طرح کے مقدمات سامنے آئے ہیں اکسٹھ ملزمان گرفتار ہوئے جن میں دو ملزمان کو پانچ اور دس سال قید کی سزا دس تس لاکھ جرمانہ بھی کیا گیا جبکہ تین ملزمان بری ہوئے انتالیس مقدمات اب بھی زیر سمات ہیں اگر ہم پوری طرح اجائزہ لیں تو اس طرح کے کیسز میں بہت سارے دور افتادہ علاقہ جاتھ میں لوگ تانوں کا رخ بھی نہیں کرتے معاشرے میں بیستی اور دیگر بھی وجوہات ہوتی ہیں دوسرا ہمارے ملک میں انصاف کا نظام بھی ایسا ہے کہ ملزم کو سزا ملنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور نتیجہ تن لوگ جو مظلوم پالتی ہے جو لوگ جن کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہوتی ہے وہ عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے تھک جاتے ہیں لوگوں کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے اور دیگر کافی عوامل ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہو جاتے ہیں جو لوگ پولیس کے پاس لے کر ہی نہیں جاتے اور جرگوں میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل کر دیا جاتا ہے انگریزی کے قومی روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ساحل نامی غیر سرکاری تنظیم نے پورے پاکستان کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق اٹھتی سو بون اس طرح کے جنسی زیادتی کے واقعات سن دو آزار اکیس میں رونما ہوئے ہیں اور اس میں دو آزار اٹھ سٹھ لڑکیاں اور ستارہ سو چوراسی جو ہے وہ لڑکے جنسی زیادتی کا نشانہ بنے رپورٹ کے مطابق روزانہ دس اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان واقعات میں بائیس لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں زیادتی کے بعد قتل بھی ہوئیں ہماری سوسائٹی میں جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات بلا شبہ تشویشناک ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ان واقعات کی روکتام کیلئے موسر قانون سازی کرے تاکہ مظلوموں کو بروقت انصاف مل سکے اور جو لوگ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوں ان کو عبرتناک سزا دی جا سکے موسیقی